جانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی ان مشکل حالات میں ہونا تو یہ چاہتا ہے حکومت ایک اس پہ ہوتی صف پہ ہوتی ایک صفے پہ ہوتی اور اختلاف نہیں ہوتا اپنی پروگرس پہ توجہ دیتے اپنے اداروں پہ ان کے اختلافات کے کوئی خبریں سامنے آ رہے ہیں یہ بیانات آ رہے ہیں پہلی تو دو دو کیا وجوہات کیا ہیں وجوہات جو ہے نا اس کی بیسک یہ چیز ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس پریزرینٹ ہے وائس چیئرمین ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جانگیر ترینٹ صاحب جو ہیں وہ تو عدالت سے جو ہیں وہ صدایہ ہفتہ ہو گئے ہیں لیکن ان کا انفلوس پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے صحیح ہے آپ اس کو یا تو ان کی کارکرتگی بھی کہہ لیں آپ ان کو ای ٹی ایم بھی کہہ لیں جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں مشکل حالات میں ان نے طریقہ انصاف کا ساتھ دیا تھا اس میں اب دو جو بڑے میجر گروپ جو ہیں وہ ایک شاہ محمود قریشی ہے ایک جو ہے ابھی آپ نے دیکھا اس کے اوپر پہلے میٹنگ کے اندر جو ہے ان کی نوک جوک ہوتی تھی جس کو وہ جو ہے نا وہ ہر میٹنگ میں یہ ان کا کبینہ میں ہوتا تھا لیکن اب تو انہوں نے گورنر ہوس لاہور میں بیٹھ کے اوپن گورنر کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا کے سامنے جو ہے جنگیر ترین کا انہوں نے بازہ بتا دیا کہ یہ ایک تو وائلیشن ہے جو کوٹ نے عدالت نے اس کو وہ اپنا وہ پارٹی میٹنگیں ہیڈ کرتا ہے دوسرا کرتا ہے یہ عدالتی بھی جو ہے نا خلا بردی ہے دوسرا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ میں جو ہے وزیر خارجہ بنوں کیونکہ وہ پہلے دو زفعہ بن چکی ہیں ٹھیک ہے ان کی جو تمنہ تھی کہ وہ اکثر وہ جو ہے نجی محفلوں میں بھی اب تو انہوں نے کھل کے بھی کہہ دیا پیشلے دنوں یہ جوسی پہ بائی الیکشن ہو گیا ہے ملتان میں ان کے سیٹ جیت گئی ہے تو ان نے کہا جی مجھے پہلے تو سیٹ اس سے کسی طرح ہرایا گیا ہے کیونکہ ان کی پہلے خواہش تھی کہ مجھے وزیراعلا پنجاب بنایا جائے ٹھیک ہے اب وہ پنجاب میں سے اپنا عیسیٰ مانگنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سب سے بڑی وجہ ہے جنگیر ترین صاحب بھی اپنا وہی ان کا بھی مقصد ہے کہ میرا یہاں پہ ہو سارا کیس جو ہے لیکن اس میں ابھی پیپلز پارٹی اور انہوں نے کیا کہتے ہیں قانون لیگ نے ان کو ایک میسیج بیٹھا اگر آپ وزیراعلا وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اب میں آپ کو ایک میٹھا آپ کو بڑی بات بتاؤں مجھے نہیں لگتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی جمہوری حکومت آئے وہ پانچ سال پوری کرے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت پوری کرتی نظر آئے گی کپتان اس ٹیم شدید دباؤ میں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ کے بعد خود ہی استیفاہ دے دے یہ اس طرح کی فائنی حالات اس سمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن پاکستان اس کا متعمل نہیں ہے میں یہ ایسے حالات جو ہے حکومت ختم ہو سکتی ہے وزیراعظم سے عوام کا منگائی کی وجہ سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے جو انہوں نے نیرے کیے تھے اب دیکھیں نا ہر سکریپٹ کے آگے وہ بتاتے ہیں انتخاب سے پہلے انتخاب کے بعد ٹھیک ہے نا آٹھ سال کے اندر آٹھ مینی کے اندر آپ نے یہ کیا ہے عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے وزیراعظم نے ایسے حالات پیدا کر دی ہیں کہ وزیراعظم کی امیت ختم ہوتی جا رہی ہے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے اختلاف یہ ختم کریں اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاہ ممود کریشی کو وزیراعظم بنوایا جائے گا مجھے الاغ رہا ہے کہ حالات اس سمت پہ جا رہے ہیں اس کے لیے باقی جو ہے آپ نے دیکھا وہ وزیراعظم عثمان بزدار صاحب ہیں شریف آدمی ہوں گے اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہم ان سے ایک تازیت بھی کار دیتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فات پا گئے ہیں ہم اپنے ادارے کی طرف سے ان سے تازیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معافرت کرے تو اب وہاں پہ بسیکلی چار پانچ گروپ ہیں پنجاب کے اندر صحیح چلی مطلب یہ تو ہے ان کے اختلافات اختلاف ہیں لیکن آپ کے پیغام ان کے لیے ہم ان کا ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے سر دیکھیں جی جیس طرح جیس طرح حالات جا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ دو تین ہم تو چاہتے دو تیل سال بہرانو سیاسی بہرانو سے دور رہے ہیں اور جو ہے خاص طور پہ اپوزیشن کے ساتھ آپ اپنا لنک اپ کریں آپ نے جو ہے آئینی طور پہ قانونی طور پہ جو وہاں پہ اپنے کام کرنے ہیں اس کے اندر اسمبلی کے اندر مفامت کی سیاست اپنے کام کریں